بچے بار بار معافی مانگتے وہ نہیں مانتے تو ناراضگی کیوں ہیں کیا وہ مسئلہ آپ نے حل کیا جیسا مثال کے طور پر ایک بچے نے ماں باپ کے پیسے لے لیا اب اگر امی معاف کر دونا اببا معاف کر دونا تو مسئلہ حل ہوا پیسے ریٹن دیے جائے اگر آپ کیا سہت ہو نہیں ہے تو وعدہ کیا جائے چونکہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کو واپر چاہیے وعدہ کرے کہ میں کما کے مہینے واری سے کچھ نہ کچھ آپ کو دوں گا ہمارے بات ہوتا کیا ہے کہ والدان کو جو کرنا ہے کر لو گھر سے حکال دو مارو اللہ رحم کرے یہ کرو برا بھلا کہو بیوی کو ترجی دو ان کے اوپر اپنے بچوں کو ان پر ترجی دو ان کو بھوکا مار دو اور پھر بولا رہے امی معاف کر دونا رہے اببا معاف کر دونا وہ کیسے معاف کریں گا دل گوارہ نہیں کریں گا آپ کو معاف کرنے گا تو اب یہ ڈیپینڈ نہیں ہے کیا آپ نے واقع میں توبہ سچی کی اللہ سے اور وہ چیز ادا کر دی جو حق مارا تھا جس کے ویسے وہ ناراض ہوئے تو وہ بات دیکھیں لیکن اگر والدان ناراض کوئی غیر شریح چیز پر ہوئے تھے تو آپ وہ چیز پر تو عمل نہیں کریں گے پھر بھی منانے کی کوشش کریں گے امی وہ غلط تھا شریعتا غلط ہے اس لی میں نہیں ماننا آپ ناراض مت ہو یہ کہنے کی کوشش کریں گے لیکن اگر اس کے بعد ہی وہ ناراض ہے تو انشاءاللہ ان کی پکڑنے کریں گا چونکہ ایک شریح مسئلہ تھا لیکن وہ غیر شریح مسئلہ تھا شریح نہیں تھا فلاں چیز پر ناراض ہو گئے تم نے کھانے کوئی صحیح نہیں بنایتے فلاں ہو گئے تو منائیں سمجھائیں بجائیں چیز کو دلوائیں وہ کام کرے جو پسند کر رہے ہیں وہ چیز لوٹا دے جو لی تھی جس سے ناراض ہوئے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جیسے وہ راضی ہو جائیں گے ہمارے بچوں کا یہ ہوتا ہے جو پسلہ ہو گیا ہو گیا آپ بولڈے نہ ماف کر دو کر دو نہیں تو آپ پہلے مسئلے کو حل کریں انشاءاللہ جیسے وہ امید کرتا ہم آپ کریں گے والدین سے بھی کہوں گا اپنے بچوں کو ماف کر دے اس لیے کہ آپ کی ناراضگین کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی دنیا میں اور آخرت کے لیے کسی نیک سوال کیا السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرلا